اللہ الرحمن الرحیم سے سن لیں گے تو ایکسسائز خود بخود ہی سالو کر لیں گے کیوب کیا ہوتا ہے کہتا ہے فراز فادر گیب اگفٹ آن ہیس برث ڈے کین یو ٹیل دی شیپ آف تی گفٹ باک آرڈی یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک کیوب ہے یعنی جتنی بھی اس کی سرفیسیز ہوتی ہیں وہ سکیئر شیف ہوتی ہیں اس میں لینٹھ ویڈھ اور ہائٹ کیا ہوتی ہے سیم ہوتی کیونکہ یہ سکیئر شیپ ہوتی ہے اور سکیئر میں لینٹھ ویڈھ سیم ہوتی ہے اب یہاں پہ پروپرٹیز اس کی بتائی گئی ہیں بیٹے یہ دھیان سے آپ نے ہر ایک شیپ کی پروپرٹیز کو یاد رکھنا ہے اور سمجھنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے ایٹ ورٹسیز ہوتے ہیں ورٹسیز کا مطلب کونے جیسا یہ ایک کونہ یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ والا پانچوہ یہ چھٹا یہ ساتوہ اور یہ آٹھوہ اس کے آٹھ کونے ہوتے ہیں کس کے کیوب کے ایج کتنے ہوتے ہیں اس کے ایج ہوتے ہیں ٹویلو یہ ٹویلو ایجز ہوتے ہیں یہ والی یہ جو لکی رہے ہیں یہ والی اس کا ایج کہہ لاتا ہے اس کی 12 edges ہوتے ہیں اور اس کی surfaces کتنی ہوتی بیٹے 6 یہ اس کی properties یاد رکھنی کیونکہ exercise میں بھی یہی والی باتیں آپ کو لکھنے کے لیے کہا ہے پوچھا گیا ہے اچھا اس کے بعد cuboid cuboid جو ہے وہ rectangular shape type ہوتا ہے this is the cuboid all the surfaces of cuboid are of rectangular shape یعنی اس کی جو surfaces ہوتی ہیں وہ rectangular shape ہوتی ہیں properties کی وہی ہیں جو square کی ہیں 8 vertices ہوتی ہیں 6 surfaces اور 12 edges ہوتے ہیں کیفیکٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2D figure have only length and width 3D shapes have length, width and height all 3D shapes are made by combining 2D figures آگے بڑھتے ہیں next page پہ next is sphere this is a sphere it has a curved surface اس کی surface curved ہوتی ہے it does not have vertices and edges اس کا نہ کوئی vertex ہوتا ہے اور نہ کوئی edge ہوتا ہے vertex کہتے ہیں کنارے کو اور edge بھی اس کا کونہ ہوتا ہے یہ surface اس کی ہوتی ہے 1 ٹھیک ہے یہ یاد رکھنی properties اس کی cylinder کیا ہے کہتا ہے 2 this is a cylinder it has 3 surfaces اس کی surfaces بیٹے 3 ہوتی ہیں 1 curved and the 2 plane یعنی circular ہوتی ہیں اگر آپ کے گھر میں کچھ cylinder ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی air freshener type بھی وہ cylindری ہوتے ہیں تو properties میں کہتا ہے کہ اس کے vertices 0 ہیں اس کی surfaces 3 ہیں edges اس کے 2 ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کے names بھی بتایا گیا ہے اس کو plane surface کہتے ہیں edge کہتے ہیں curved surface کہتے ہیں plane surface کہتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ان کے names جو ہیں cone کیا ہوتا ہے this is a cone it has two surfaces اس کی two surfaces ہوتی ہیں one curved and the other plane یعنی circular اور اس کی properties کی بات کریں تو one اس کا vertex ہوتا ہے two surfaces ہوتی ہیں اور one edge ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ vertex ہے اس کا یہ curved surface ہے یہ plane surfaces ہے یہ جو نیچے circular ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح یہ اس کا curved edge ہے یہ والا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں next pyramid کے بارے میں بتایا گیا ہے this is the pyramid with base as a square اس کا جو base ہوتا ہے وہ square ہوتا ہے it has five surfaces اس کی five surfaces ہوتی ہیں one square and four triangular ایک جو surface ہوتی ہے وہ square ہوتی ہے جو نیچے کو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ triangular ہوتی ہیں five vertices یعنی اس کے پانچ پونے ہوتے ہیں five surfaces ہوتی ہیں اور eight اس کے edges ہوتے ہیں اب اگر exercise کی بات کریں بیٹے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی shapes ہیں جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑی ہیں یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ cube ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا دیا ہے cube دیا ہے باقی ان کے names پوچھیں اس کے vertices کتنے ہوتے ہیں edges اور faces کتنے ہیں یہ آپ previous page پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو ساری کی ساری جو shapes ہیں ان کے names مل جائیں گے اور ان کے یہ جو parts ہیں ان کے names بھی اور ان کے جو numbers ہیں وہ بھی پتا چل جائیں گے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بیٹے next page پہ اس میں کہا ہے mark the figure which has the given properties یہ اس میں سے کون سی shape ہے جس میں یہ والی properties ہیں جیسا دیکھیں یہاں پہ zero vertices three surfaces and three edges تو یہ ہوگی بیٹے cylinder اس کے بعد دیکھیں وہ کون سی shape ہے جس میں eight vertices six flat surfaces اور twelve edges ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ cube ہوگا آگے بڑھتے ہیں جی next اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے وہ کون سی ان میں سے shape ہے کہ جس میں zero vertices one surface zero edge یعنی اس میں vertices بھی zero اور edges بھی zero surface صرف ایک ہو تو یہ یہ ہمارے پاس جو سب سے پہلی shape ہے ہمارے پاس sphere جو ہے اس میں صرف ایک surface ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد next ہے d پہ five vertices five surfaces eight edges تو یہ کون تھی shape ہوگی اس میں اس کو لکھیں گے ہم پیرامیڈ اچھا اس کے بعد next one vertex two surfaces and one edge تو یہ کون ہوگی اس کے بعد eight vertices six rectangular 12 12 اس میں edges ہوں گے تو یہ definitely یہ ہمارے پاس ہے cube وائیڈ چھیک ہو گیا ایسے ہماری یہ exercise complete ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ chapter بھی complete ہو جاتا ہے اس exercise سے related کوئی question ہو تو نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیو تک یہ ویڈیوز پہنچ سکے اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے لیو کہ اس اور اس طرح کی باقی ساری ویڈیوز بنانے کا بنیادی مقصد ہے thank you very much